پھر سے ایک بار ایزیر سنفٹی کے آنکڑے دیکھ لیجئے کیونکہ ہر دس سے پندھرہ منٹ میں اس سے بھی اچھا بتلاف ہو رہا ہے اب چوالیس انکہی کی صرف گراوٹ رہ گیا ہے تھوڑ دیر پہلے قریب ساٹھ انک تھا تو ہو سکتا ہے بازار کھلتے ہولتے کچھ اور ریکاوری آ جائے یا تھوڑا اور ڈیپ ہو جائے اس لئے آپ ہر بریک پہ ہمارا ساتھ بنے رہیں اور یہ آپ کو ایزیر سنفٹی کا بلکل لائف ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے اب سمیت ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں ان سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آج نیوز ان فوکس کونس سے شیئر ہیں ایکچلی آج دونوں ہی بڑی کمپنیز پہ کہیں نہ کہیں سمیت نیوز ہے آپ کے پاس پہلا تو ریلائنس کا بتا دیجئے سمر سو آگی ہے لیکن سمر آفر جا رہا ہے یہ کیا مطلب ریلائنس کا سمر آفر ہے اسے بند کرنے کی بات اب ٹرائے نے کیا ہے اور یہ ایک تھریٹ ہو سکتا ہے ریلائنس کے لئے لیکن اچھی خبر باقی ٹیلی کام کمپنیز کے لئے ہے خاص ہوسے بھارتی اور آئیڈیا کے لئے کیونکہ ان کو ایک کمپٹیٹیو فیلڈ مل گیا ہے اور وہ اب پلے کر پائیں گے پندرہ اپریل تک جو ریجسٹریشن ہے وہ جائی رہیں گے لیکن اس کے بعد ٹرائے نے آدھیش دیا ریلائنس جیو کو اپنا سمر آفر جو بند کرنا ہوگا کل ایک بیٹھک تھی اس بیٹھک میں ریلائنس کے جو افیشل سے وہ ملے تھے اور انہیں یہ پریزنٹیشن میں دیا تھا کہ کس طرح سے کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن ٹرائے نے اس بات کو یہ کہا ہے کہ نہیں جس طرح کی سیچویشن ہے ایک لیول پلینگ فیل دینے کی ضرورت ہے پورے اسپیس میں اور اسی لئے ان کو یہ اپنا جو آفر آفر بند کرنا ہوگا تو ریلائنس کے لئے تھوڑا سیٹ بیک ضرور ہو سکتا ہے کہ باقی ٹیلی کام سپیس کے لئے اچھی خبر کیا سکتا ہے تو ریلائنس آلرڈی پچھلے دو تین دنوں میں کافی چلا بھی ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا اوپری سطروں پر آج ایک منافع وصولی سٹاک میں دیکھئے ویسے بھی سینٹیمنٹ آج کی اپننگ سے پہلے کمز ہو رہے ہیں مسٹر مہاجن آپ کوئی پروفیٹ بکنگ ایکسپیک کر رہے ہیں آج ریلائنس میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر پوزید ہے کہ اگر پوزید ہے کہ اگر پوزید ہے پوزید ہے کہ اگر پوزید ہے تو اس سے ٹوٹلی اگزٹ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے ویسے بھی پندرہ سو کا تو نیر وائٹ ٹارگیٹ ہی تھا چودہ سو پچاس تک کالے شہرہ بھی گیا کافی لوگ نے پوزیشنز ہلکی کر بھی دیوں گے جنہوں نے نہیں کی شاہد ایک موقع بھی دے رہے ہیں اور ہم کو یہ بتا بھی رہے ہیں ویویک کہ یہاں پر تھوڑا بہت پوزیشنز ہلکی کر سکتے لیکن سمیت دوسری خبر ایچویل سے ہے یہ بھی دگج ہے اصل میں اس کی جو پیرنٹ کمپنیاں وہ تو یہ کہتے ہیں ہم بائی بیک کریں گے اس کی جو انڈیا لسٹیڈ کمپنیاں وہ کہتے ہیں ہم کو چھٹ نہیں کریں گے یہ ماجرہ سمجھ بھی نہیں آیا تیکھن ایم پی یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں کمپنی نے کل یہ بات صاف کی کہ وہ ایک بائی بیک لے کر آئیں گے پانسو کروڑ یورو کا ایک بائی بیک ہوگا اور انہوں نے یہ بھی صاف کی کہ وہ اپنے دیویڈنٹ پی آفز ہیں انڈیاں آمز کی ہے پھر باقی جو ورڈ وائٹ آمز ہیں ان کے قریب بارہ پرشنٹ کے آس پاس لاسکتے ہیں دوسری طرف ایچویل کی طرف سے بات صاف ہوئی ہے کہ وہ اپنے مارجن کو انٹیکٹ رکھیں گے اور مارجن میں قریب قریب تین سے ساڑھ تین بیسیس پوائنٹ تین ساڑھ تین سو بیسیس پوائنٹ تین ساڑھ تین پرشنٹ کے آس پاس ایمپرویمنٹ گوئنگ فورڈ اگلے تین سالوں کے اندر آتے ہو دکھائی پڑ سکتے ہیں اسپیشلی فوڈ ڈیویزن جو ہے وہاں سے اسی بیسیس پوائنٹ کے آس پاس کے مارجن کا ایمپرویمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں اس مارجن ایمپرویمنٹ کے لیے دو ہی طریقے ہیں یا تو اپنی انپوٹ کاؤس کو ایز آؤٹ کیا جائے یا پھر جو باقی کاؤس ہے اس کو کمپنی ٹھیک تھا کرے انپوٹ کاؤس کے لیے کافیت تک مانسون ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو مانسون کے آدھار پر یہ ڈیپینڈنٹ کرے گا کیسی انپوٹ کاؤس رہتی ہے لیکن کمپنی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے لاغت اگر کمپنی کرمچاری لاغت جو ہے اسے کھٹا سکتی ہے اور اس کو گھٹنے بعد کمپنی کے ماجرہ انٹیکٹ ہو سکتے ہیں تو اسی لئے کمپنی کرمچاری چھٹنی کرے گی اور دس سے پندرہ پرشنٹ تک کی انٹینسٹی سے یہ ہو سکتے تھٹنی ہوتے ہو دکھائی پڑے اچھا ایک قوم میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی بتائیے یونی لیور کے لیے ہندوستان ایک بڑا بازار ہے ابھی بھی نمی کریب کریب بارہ پرشنٹ کے آس پاس کے ریونیوز یہاں پہ کونٹریبیوٹ ہوتے تھے پہلے لیکن ہاں انہوں نے یہ بات صاف کی کہ یہ ایک میجر مارکٹ ہے کنزمشن ریون مارکٹ ہے اور نئے پروڈکٹس لانچ کرنے کے لیے بڑی فیل ہے تو اس لیے بھی اچھوئل کے لیے کافی امپورٹنٹ مارکٹ ہے اسپیشلی ایشیا میں تو بہت بڑی مارکٹ ہے طور پر دیکھا جا رہا ہے ورلڈ وائیڈ اس کا جو کونٹم ہے وہ ویری کرتا ہے لیکن ادر وائز پھر بھی کہہ سکتے ہیں ایک سبسٹینشل مارکٹ ہے یونی لیور کے لیے اچھوئل ٹھیک ہے صدارت آپ کے ریکمنڈیشن چاہیے اچھوئل پہ آپ کیا کریں گے اس دونوں خبر آنے کے بعد دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ اچھوئل کے جو والیوم گروت ہے وہ پھر سے ریکورت ہو سکتا ہے کیونکہ رورل گروت پہ ہم بہت بات کر رہے ہیں رورل تھیم کے رپورٹ بھی نکال چکے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اچھوئل پہ ریکوری بہت اچھی آ سکتی ہے اس پہ پرفارمنس بہت بہتر ہو سکتا ہے تو کہیں بھی نیچلے ستروں پہ اگر سٹاک دیکھیں تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک خریدداری کا موقع رہے گا کمپنی کے لیے ساتھ ہی ساتھ اگر FMCD space میں رورل سے جھوڑا ہوا دوسرا سٹاک اگر کوئی دیکھنا ہے تو ہم مانتے ہیں امامی FMCD space میں سب سے بہتر ریٹرن دے سکتا ہے پورے ہی سپیس میں کچھ اور سٹاک دیکھ لیتے ہیں جہاں پر ایک اچھا مو آج کے سیشن میں دیکھ سکتا ہے ایک پر ادانی سموک کی بات کر لیتے ہیں ادانی پورٹس حالا کی خبروں میں بھی ہے DMIDC کے ساتھ قرار کیا ہے Logistics, Data Bank, Sevao کے لیے لیکن ادانی پورٹس پر ایک نیگٹیو مسئلو یہ بھی ہے کہ Goldman Sachs نے اپنی conviction list سے باہر بھی کیا ہے ادانی پورٹس کو حالا کی کل ادانی انٹرپرائز ادانی transmission stocks میں اچھا خان سموک تھا کرن کیا view ہے آپ کا ادانی transmission ادانی انٹرپرائز پر ادانی پورٹس کیا یہاں سے اور تھوڑا نیچے آ سکتا ہے کیا دوہ دیشاندہ چاٹ پیٹھن ہے دیپالی جی یہ بہت اچھا کنسلریشن کا بریک آؤٹ دو دن پہلے دے دی رہا تھا اور کل بھی اس نے اچھی بڑا دیکھنے کلی تھی پچھلے تین دنوں سے اچھے volumes بھی clock ہو رہے ہیں ڈلیوری بیس بائن بھی دیکھنے ہوں مل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے اور بھی اپ سائٹ دیکھنے ہوں مل سکتی ہے یہ اوپن برو کا سکائی تریٹری میں ٹریڈ کر رہا ہے یعنی نو ریزسٹن زون میں ٹریڈ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے اور بھی بڑا دیکھنے ہوں مل سکتی ہے ابھی کے لیے ٹریلیگ سٹاپ لاؤس رہے گا قریبا ستر کا جن کے پاس ہے اور جو ابھی بھی لیتے ہیں تو قریبا ستر کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ لے سکتے ہیں ٹارگٹس کے لیے اگلے ایک ہفتے کا ٹارگٹ اگر دیکھتے ہیں تو اٹی اٹی نائن کے لیوز دیکھنے ہوں مل جانے چاہیے وہ مارکٹ آؤٹ پر فرمر رہے گا جہاں پہ آدھانی انٹرپریزس کی بات ہے وہاں بھی ایسے ہی کچھ ٹریکشن دیکھنے ہوں مل رہا ہے بہت اچھی مو دیکھنے ہوں مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے اور بھی بڑے دیکھنے ملے گی پیچھلے دو ٹریڈنگ سیشن سے اگر دم سیمیت کاروبار کر رہا ہے تو سٹاپ لس رہے گا قریباً پیٹنگ کے لیے سٹاپ لس رہے گا قریباً ہندرند فورٹین کا اور ٹارگٹس ایک سو بیس کے لیے مل جانے چاہیے جہاں پہ آدھانی پورٹس کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو آدھانی پورٹس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا سپورٹ ہے 350 کا جب تک یہ توٹتا نہیں ہے تب تک بیچ کے چلنا نہیں چاہیے حالانکہ ہم بہت بہت امپورٹن ریزیسٹنس کے قریب ٹریڈ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اس کا جو 2015 کا جو ہائے تھا قریباً 370 کے قریب تھا ہم 360 کے قریب ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ در تھوڑا سا قوشیس بیو رہے گا تھوڑا سا ٹائم کنسرڈ کرے گا اور پھر ایک اپ موو دیکھنے ملے گا تو ابھی جن کے پاس ہے ان کے لیے ٹریلنگ سوکلوس قریباً 348 کے رکھنے بہت امپورٹن